بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیور تو گاؤں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ایک نہیتی خوبصورتگار آپ دوستوں کے لئے لے کر حاضر ہیں تو اگر جسے ہم اسی طرح کا آپ بھی گھر ڈیزائن کرنا چاہتے ہو تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس گھر کی مکمل ڈیٹیل آپ دوستوں کو ملے گی تو کسی بھی قسم کا جی اگر آپ بھی گھر ڈیزائن کروانا چاہتے ہو تو یہ رہ گا جی ہمارا وارس اپ نمبر آپ بھی ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو تو فرانٹ جی اس گھر کا آپ مکمل چیک کریں کہ کس طرح جی اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے یہ رہ گا جی اس کی فرانٹ وال بیچ والے حصے میں مینڈور دیا گیا اس انٹر ہوتے ہی اس کے اگر جی یہ مکمل حصہ آپ چیک کر سکتے ہو جو اوپن چھوڑا گیا اس کے اگر یہ گھر ڈیزائن کیا گیا فرانٹ کی اوپر جی کس طرح یہ پردہ ڈیزائن کیا گیا اس کو بھی آپ مکمل چیک کریں سیڈوں کی اوپر جی چھے انٹھ چڑائی کی اوپر یہ جھرییاں آپ چیک کریں نو نو انٹھ کے سیڈوں کی اوپر یہ پلر ڈیزائن کیے گئے ہیں ایک سیڈ سے لے کر دوسری سائیڈ تک سیم اسی طرح یہ ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہو پردے کے اندر جی گریل کا استعمال کیا گیا بیچ والے حصے میں باقی یہ سمپل سا کام پلستر کی مدد سے بھی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو اس کے نیچے یہ دور آپ چیک کریں جو گلائی کی شکل میں ڈیزائن کیے گئے ہیں ان کے نیچے دو دو بلر آپ چیک کر سکتے ہو یہاں سے لے کر یہاں تاکہ اس حصے کی جو چڑھائی ہے وہ جی پچاس فٹ کے اوپر مشتمل ہے جس کے اندر یہ چار دور ڈیزائن کیے گئے ہیں پیرا پیٹ کی بات کریں تو یہ جی دیوار سے دو فٹ تک آگے نکالا گیا ہے اس کے اوپر کس طرح آپ نے کام کرنا ہے دو ٹاک جی اس کے نیچے ڈیزائن کیے گئے ہیں اس کے اوپر ساتھ اینچ کا گولہ آپ کو ملے گا دو ٹاک کی اس کے اوپر آپ نے ڈیزائن کرنے سے جس طرح جی نیچے والے حصے پر کام کیا گیا اسی طرح ہی جی اوپر والا حصہ آپ چیک کر سکتے ہو مکمل ڈیزائن کیا گیا پیرا پیٹ بھی اسی طرح ہی اور جو پردہ ہے اسی طرح ہی ڈیزائن کیا گیا تو ایک سیڈ کے اوپر اوپر والے حصے میں یہ ممٹی آپ چیک کر سکتے ہو تو چلیں جی ابھی چلتی ہیں اس گھر کے اندر تو بغیر چھت کے اوپر والا پوشن اس گھر کا آپ کو اس طرح نظر آئے گا آپ جی اس کو مکمل چیک کر سکتے ہو بیک سیڈ کے اوپر دو باتروم ڈیزائن کیے گئے ہیں ان کی آگے جی رسنگریہ آپ چیک کر سکتے ہو دو بیڈروم بیک سیڈ کے اوپر آپ کو ملیں گے دو بیڈروم اس کے آگے ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ رہ گا جی کیچین ایک سیڈ کے اوپر جی سٹیر پر کام کیا گیا ہے باقی جی بیچ والے حصے میں یہ حال آپ مکمل چیک کر سکتے ہو اس کے آگے جی یہ اوپن برامدہ ڈیزائن کیا گیا ہے تو بغیر چھت کے جی یہ گھر آپ کو اس طرح نظر آئے گا آپ جی اس کو مکمل چیک کر سکتے ہو بیک سیڈ کے اوپر جی دو بیڈروم ڈیزائن کیے گئے ہیں جن کی اگر مکمل چڑائی کی بات کریں تو اٹھارہ فوٹ تین ایچ گئے اوپر مشتمل ہیں اور جو لمبا ہی ہے وہ جی تیرہ فوٹ اے سیڈ کے اوپر جی پانچ بھئی آٹھ فوٹ پر یہ پہلا بات روم ڈیزائن کیا گیا ہے اتنی ہی پمائش پر اے سیڈ پر یہ بات آپ چیک کر سکتے ہو ان کے اگر جی دونوں سیڈ پر ریسنگریہ ڈیزائن کیا گیا ہے تیسرا بیڈروم جی سیڈ کی اوپر آپ کو ملے گا جو تیرہ بھائی پندرہ فوٹ کی اوپر ڈیزائن کیا گیا ہے اس سیڈ کی اوپر جو یہ بیڈروم ہے یہ جی سترہ بھائی تیرہ فوٹ کی اوپر مشتمل ہے اس کے اگر یہ سٹیر والا حصہ آپ چیک کریں سٹیر کے نیچے جی ایک بات روم ڈیزائن کیا گیا ہے چار بھائی آٹھ فوٹ جی اس کی مکمل پمائش ہے اس سیڈ کی اوپر یہ کچن اور جو چڑھائی ہے وہ جی ارتالی فوٹ چھے اوپر مشتمل ہے تو خاص کر جی اس کا جو یہ حال ڈیزائن کیا گیا ہے اکی فوٹ جی اس کی مکمل چڑھائی ہے اگر لمبائی کی بات کریں تو پچی فوٹ نو اوپر مشتمل ہے امید ہے کہ ویڈیو دوستوں کو پسند آئے کہ ویڈیو اچھ لگے تو لائک ضرور کر دیں